جی اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ الڈجبرہ کیا ہوتا ہے الڈجبرہ ماتمیٹکس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم ان ویلیوز پر کام کرتے ہیں جو ان نون ویلیوز ہوتی ہیں یعنی ایسا ماتمیٹکس جو فرضی ویلیوز کو استعمال کرتا ہے مختلف قسم کے آپریشنز میں ایسے ماتمیٹکس کو ہم کہتے ہیں الڈجبرہ یہ فرضی ویلیوز ظاہر کی جاتی ہیں الفیبیٹکل لیٹر سے ایک سے یا وائی سے یا زیٹ سے ایسی فرضی ویلیوز یعنی ایسا ماتمیٹکس جس میں ویلیوز کا پتہ نہ ہو ویلیوز ہمیں نہ دی گئی ہو اور ہمیں اس کے آپریشنز کرنے ہو مثال کے طور پر اگر ہم یہ پتہ چلانا چاہتے ہیں ایک فرض کیجئے ایک فروٹ سیلر ہے اور وہ فروٹ سیلر روزانہ فروٹ بیجتا ہے اور روزانہ کی آمدانی کو ایڈ کرتا ہے فرض کیجئے کہ وہ مانڈے کے دن جو فروٹ بیجتا ہے اس کی جب وہ کاؤنٹنگ کرتا ہے شام میں تو اس کی پوری سیل 700 روپیس کی ہوتی ہے ٹیوزڈے کے دن جب وہ سیل کرتا ہے تو اس کی سیل جو ہے وہ 800 روپیس کی ہوتی ہے وینیزڈے کے جن جب وہ سیل کرتا ہے تو اس کی پوری سیل 300 روپیس کی ہوتی ہے تھرزڈے کو جب وہ سیل کر رہا ہوتا ہے تو ایکچلی سیل کے دوران اس کا بھائی جو ہے وہ اس کی دکان پہ آ جاتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے فروٹ سیلر اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی وہ جو پیسے وہاں رکھے ہیں اس میں سے تم ضرورت کے مطابق پیسے لے لو میں ذرا بیزی ہوں فروٹ سیلر کا بھائی پیسے لے کر چلا جاتا ہے اب جب شام کو فروٹ سیلر اپنی ساری رقم گنتا ہے تو وہ رقم ہوتی ہے 500 روپیس کیا یہ تیہ ہوگا کہ آج اس کی سیل 500 روپیس ہے نہیں 500 روپیس تو اس کے پاس کیش ہے اور کچھ رقم ایسی ہے جو اس کا بھائی لے کے چلا گیا ہے لیکن یہ رقم کتنی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے لہٰذا وہ یہ رقم فرضی طور پر یہاں ایڈ کر لیتا ہے وہ ہے ایکس یعنی ایکس وہ رقم ہے جو بھائی لے کر گیا ہے اسی طرح سے فرائیڈے کے دن فروٹ سیلر جب اپنی تمام رقم سیل کو کاؤنٹ کرتا ہے تو سیل نکلتی ہے 400 روپیس اب اگر ان پانچ دن کی ٹوٹل اماؤنٹ وہ معلوم کرنا چاہے تو وہ ان سب کو جمع کرے گا 2700 روپیس کیا اس کی پانچ دن کی اماؤنٹ 2700 روپیس ہے نہیں 2700 روپیس سیل کے ساتھ ساتھ کچھ رقم اور بھی ہے جس کا ابھی پتہ نہیں ہے جب بھائی سے ملاقات ہوگی اور اسے پوچھے گا کہ وہ رقم کتنی ہے تو اندازہ ہو پائے گا کہ سیل کتنی ہے اب یہ ایسا ماتمیٹکس جس میں ایسی ویلیوز استعمال ہو رہی ہے جس کا پتہ نہیں ہے اس کی ویلیو کیا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی ماتمیٹیکل آپریشن کرنا چاہتے ہیں ایسا ماتمیٹکس جس میں وہ آپریشنز بھی ہو سکتے ہوں جو فرضی ویلیوز کو ساتھ لے کر آپریشن کیے جائیں ایسے ماتمیٹکس کو آپ کہتے ہیں الگبرا یعنی الگبرا ایک ایسا ماتمیٹکس ہے جس میں ہم ان ویلیوز کو یوز کرتے ہیں جن ویلیوز کا ہمیں ابھی پتہ نہیں ہوتا اور جب پتہ ہو جائے فرض کی جیت پانچ دن کے بعد اس کا بھائی آ جائے اور وہ پتہ دے کہ میں نے اصل میں جو پیسے لیے تھے وہ سیونٹی فائیو روپیز تھے تو ہمیں پتہ جائے ایکس کی ویلیوز کیا ہے سیونٹی فائیو ہم یہاں سے یہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ اب اس کے پاس اصل جو پانچ دن کی سیل ہوئی ہے وہ سیونٹی فائیو روپیز تو یہ جو میتمیٹکس ہے جس میں ہم ایک ایسا پروسس سارا کر رہے ہیں لیکن اس پروسس میں ایک نمبر ایسا ہے جس کی ویلیو کا ہمیں پتہ نہیں ہے ایسا میتمیٹکس الجبرا کہلاتا ہے اسی طرح ایک مثال اور لے سکتے ہیں فرض کیجئے کہ ہم سے یہ سوال پوچھا جائے فرض کیجئے کہ میری جیب میں کچھ رقم ہے اس رقم میں اگر میں پندرہ روپے اور جمع کر لوں تو رقم پچاس روپے ہو جاتی ہے تو یقینا ہم سوچ سکتے ہیں کہ میری جیب میں پینتیس روپے ہوں گے اگر میں اس میں پندرہ روپے ڈالوں تو وہ پچاس روپے ہو جائیں گے تو یہ جو رقم آپ کو نہیں بتائی گئی تھی لیکن رقم میں کچھ رقم ڈال کر ٹوٹل کتنی ہو جائے گی اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا تھا اور آپ سے کہا تھا اب آپ گیس کریں کہ اصل رقم کیا ہے اس بنیاد پر جو چیزیں آپ کو بتا دی گئی تھی الجبرا میں اس طرح کی پروسس بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ فرض کیجئے کہ وہ رقم جو میرے پاس تھی جیب میں وہ مجھے نہیں بتا اسے ایک سمان لیا جائے اگر اس رقم میں فیفٹین روپیز ایڈ کیے جائیں تو جواب کیا آتا ہے پچاس روپے آتا ہے اب یہ ایک الجبرک فارم ہے جس میں ہم ایک ایسی ویلیو یوز کر رہے ہیں جس کا ہمیں پتا نہیں ہے یہ فرضی ویلیوز ویلیو ہے پلس کا فیفٹین وہاں جا کر کیا ہو جائے گا مائنس کا فیفٹین ہم بولیں گے فیفٹی مائنس کا فیفٹین برابر ہے تھرٹی فائیف اب دیکھیں ہم نے سارا پروسس ایک ایسی ویلیو کے ساتھ کیا ایک ایسے نمبر کے ساتھ کے جس کی ویلیو کا ہمیں اندازہ نہیں تھا اور پروسس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی ویلیو کیا ہوگی ایسا مائتمیٹکس جس میں ہم سیمبولز یوز کرتے ہیں ایسے سیمبول جن کی ویلیوز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایسا مائتمیٹکس الڈیبرا کہلاتا ہے موسیقی 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 موسیقی